اس میں رخ سکت مجھے ملے جانا احتشام دیکھو بیٹا تم نے اسے منگنی ختم کر کے تحریم کو اپنا لی اس بدنصیب کے ہم نے دوبارہ نزبت تہہ کی وہ بھی اس کو راست نہیں آئی اور اس دفعہ بھی اس کی منگنی ٹوٹنے کے ذمہ دار صرف تم ہو دن رات اس نے تمہاری خدمت کی پٹی سے لگی رہی اسپتال میں رکتی رہی تمہارے پاس بینا یہ سوچے سمجھے کہ اس غریب کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا اور وہی ہوا جس بات کا ڈڑت ہے نائلہ کی منگیتر نے تمہارے حوالے سے اس پر بہت غلط انزام آتا اور تمہارے نام کے ساتھ میری نیک اور باہیہ لڑکی کا نام جوڑ کر پورے محلے میں بدنام کرتی اور بھائیہ سب سے بڑی بات تو یہ بستر امرک میں پڑی تمہاری ماں کی آخری خواہش بھی یہی اب تم چاہو تو اپنی ماں کی آخری خواہش کی لاج رکھو ورنہ ان آخری دنوں میں کون کرے گا ان کی خلال اسی لئے بھائیہ تم زب نہ کرو نائلہ کو اپنا لو اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے احتشام احمد بل اقبال احمد آپ کو نائلہ حسن بن حسن مرزا کے ساتھ باوز حق مہر مبلک پچیس ہزار روپے سکہ راجل باگ نکاح قبول ہے قبول ہے احتشام یہ تم نے کیا کیا میں نے تمہاری خاطر اپنے آپ کو مٹی میں ملا دیا اپنی عزت نفس کو خواب کر دیا اور تم نے تم نے میری محبت اور خلوص کا یہ جواب دیا ہے کس خلوص اور محبت کی بات کر رہی ہو بی بی تمہارا کوئی ڈراما یہاں کامیاب نہیں ہونے والا سارا کھیل ختم ہو چکا سمجھی بہت بے وقوب بنا لیو تم نے ہم سب کو جاؤ اور اب جا کر اپنے اس عاشق نامرات کو قدموں میں بٹھا کر سکچین کی زندگی گزارو میرا بھائی کسی کے قدموں میں بیٹھنے والی چیز نہیں لو دیکھ لو تمہاری بے وفائی کا کیا خوب جواب دیا ہے اس نے تمہیں بے وفائی؟ کیسی بے وفائی؟ زیادہ ادھاکاری مت کرو چلتی بنو یہاں سے جاتی ہو کے دھکے دے کے نکالوں جاتی ہو احتشاہ آج کا دن اور تاریخ اپنی آداش میں محفوظ کر لینا تمہارے کام آئے گا مات کھائی ہے یوں مقادر سے نہ ملے پیار کے سلے جانا جس کی خاتے مٹا دیا خود کو اس کو ہم سے رہے گے لے جانا موسیقی 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 میں امید کو رکھتا ہے میں تحرین کے ساتھ خوش نہ رہ سکا میں تحرین کو خوش نہ رکھ سکا میں تبہ کیسے خوش رکھ سکوں گا میرے دل میں تمہارے لئے کوئی جذبات نہیں ہے میرے دل ابھی بھی اسے بکار رہا ہے اسے ہواسیں دے رہا ہے میرے سارے جذبات اسی کے نام ہیں اب تک میں نہیں چانتا کہ میں تمہیں کچھ دے سکوں گا یا نہیں نہ جانے کیوں تم میرے ساتھ جڑ کر زندگی گزارنے پر راضی ہو گئی ارے بھئیہ تم اپنے کھڑے کیوں ہو بیٹھو بھئی آج اس گھر میں اصل بھابی آئی ہے اب تم دیکھنا کیسا اس گھر کو جنت بنا دے گی شکر ہے وہ چڑیل تو گئی یہاں سے تحریم میری زندگی سے نہیں گئی وہ اب بھی میری بیوی میرے بچے کی ماں اس سے میرا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا آپ لوگوں نے اپنی کرنی تھی سو کر لی لیکن ایک بات میں آپ کو صاف صاف بتا دوں تحریم اور سندس کے بغیر میں زندگی نہیں گزارنے ایتشام ایتشام نائلہ تم اپنا دل چھوٹا نہ کرو دیکھو میں تمہیں اس گھر تک لی آئی ہوں تو ایتشام کے دل تک بھی میں ہی لے کر جاؤ گی تحریم کو اس گھر سے نکلوا چکی ہوں اب اس کے دل سے بھی دیکھو کیسا نکال باہر پھینک ہوگی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی بابا کہ ایتشام میرے ساتھ ایسا کرے گا مگر میں جانتا تھا ایسا ہی ہوگا چھوٹی انگوٹھی میں بڑے ہیرے نہیں جڑا کر کے بیٹا ان چھوٹے لوگوں میں تمہارا گزارت آئی نہیں کل ہی بھیجواتا ہوں میں اسے کھولا کروٹس آزاد کر دیں میری بیٹی کو ان بیڑیوں اور ہاتھ پڑیوں سے جنہوں نے اسے لوگ لہان کر دیا ہے نہیں بابا ایسا نہیں کیجئے گا کیوں نہ کروں اب تمہیں اس سے کیا امید باکے دیں گے بابا بو وہ سندس کا باپ ہے سندس اس کے بغیر لاواری سیاہیتی نہیں رہ جائیں گی ابھی میں زندہ ہوں اور بیٹا تمہیں اپنے اور سندس کے حوالے سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں جو بھی کروں وہ اچھا ہی کروں گا تم دونوں کے لیے نائلہ نائلہ عزمت آبا ارے کیا ہو گیا کیوں چلا رہے ہو یہ میرے اور تحریم کے کمرے کو کیا ہوا ہے سامان کہاں گیا ہے تحریم کے گھر سے ملازم آیا تھا سارا سامان لے کے چلا گیا اس لیے تمہارا کمرہ کھا لیے ملازم آ کے سامان لے گیا اور مجھ سے پوشے بغیر آپ نے بھیجوایا کیوں تو کیا کرتی وہ لوگ جہیز کی چیزوں کا تقاضہ کر رہے تھے سامان تو بھیجتا تھا نانیال ماما ماما اندر چلیے نا میں آتی ہوں بیٹا آپ اندر جائیں چلی جائیں نانیال مجھے بابا کے راتوں سے خوف محسوس ہو رہا ہے میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ خلا کے کاغذات بنوانے والے ہیں میں احتشام سے علیت کی نہیں چاہتی مجھے اب سمجھ آ گیا ہے کہ اس نے جو کچھ کیا وہ جذبات میں آ کر کیا دیکھو تحریم اگر تم بابا کی وجہ سے فکر مند ہو تو ان کی وجہ سے بلکل پریشان مت ہو میں ان سے بات کر لوں گا سمجھا دوں گا انہاں لیکن جہاں تک احتشام کی بات ہے تو تم دونوں کو اپنے ڈفرنسز سوٹ آؤٹ کرنے پڑیں گے سندس کے مستقبل کی خاطر سندس بہت حساس طبیعت کی ہے اور اپنے بابا سے بہت پیار کرتی ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو دانیان میں بھی یہ سب کچھ سندس کی وجہ سے کر رہا ہوں مگر بابا یہ بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے اللہ بہتر کرے گا ٹھون فرید نائلہ نائلہ ادھر آؤ جلدی سے جی اسمت آپا یہ ذرہ دیکھو پڑھ کے بتاؤ مجھے کیا لکھا میں تو کھلا کے پیپر سے تیری میں بچھائی آپ کو بفافہ نہیں کھولنا چاہیے تو چلو ہلو اب تم مجھے بتاؤ گی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں یہی موقع ہے لوہے پر آخری ضرب لگانے کا لوگ تم بھی دیکھ لو جس عورت کو تم دل میں بسائے بیٹھے ہونا دیکھو کیا حرکت کی ہے کیا یہ کاغذ بیجیں مہترمانیں اور دھڑلت سے فون کر کے کہہ رہی ہیں کہ مجھے فوری آزادی چاہیے تاکہ اسی دانیاز سے وہ شادی کر کے ہمیں دکھائے تم دونوں کو تو اتنا برا بھلا کہہ رہی تھی کہ کوئی حد نہیں اور نائلہ کو گالیاں تک دیئے ہیں اس نے اور خراب قسم کے تم دونوں پر الزام بھی لگائیں اس نے میرے کانوں کو تو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ وہی عورت ہے جو خود کو پڑھا لکھا کہتی ہے ایتشام جانتے ہو ایسی عورت کے ساتھ نام جوڑے رکھنے کا کیا مطلب ہے اپنی عزت خراب کرنا تم فوراں اسے طلاق بھیجوا ہو اچھی طرح جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے مجھے کیا کرنا ہے مہارے بابا ہمیں یاد نہیں کرتے انہوں نے بھرا دیا ہے ہمیں نہیں بابا بھالوچہ وہ روز میرے خواب میں آتے اور مجھے بہت پیار کرتے وچہ اپنے بابا کے پاس جانے نہ نبو کیا نہیں رہنا باش پیٹا تمہارے بابا بھی ہمیں اتنے ہی چاہتے بابا کیسی ہو سندس سندس جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ تم اپنے کمرے میں جاؤ ایک کاؤزاد بھجوانے سے پہلے اس معصوم کے بارے میں تو سوچا ہوتا سنگدل اور بیرہم صرف اپنے لیے سوچی اور اپنے لیے جیتی مجھے خودغرض اور سنگدل کہنے سے پہلے تم اپنے گریبان میں جھاکو تمہیں سہرہ سجا کا دوسری شادی کرتے ہوئے میرا اور سندس کا خیال نہیں آیا اور یہ کونسی چارٹ چیٹے جسے لے کر تم یہاں چلے آئے ہو خلا کے کاؤزاد ہیں یہ تمہاری حمت کیسی بھی میری دہریس پہ کلمہ لے گی اب جو کچھ بھی ہوگا کوٹ کے تو ہوگا نوٹس تمہیں بھیج دیا گیا ہے اور آپ کی کیسے حمت ہوئی مجھے اس طرح کے بےہدہ کاؤزاد بھجوانے کی جب تک میری بیوی اور میری پچی اس گھر میں ہیں مجھے یہ آنے سے کوئی نہیں روک سکتا سنا آپ نے کونسی بیوی یہ رشتہ تم کھو چکے ہوگا تمہاری بیوی کیسٹیٹس اب صرف اس عورت کو حاصل ہیں جس کو تم نے میری بیٹی پہ فوقت دے کر اپنایا ہے تحریم اب صرف میری بیٹی ہے تم دونوں کے طرح کے کاؤزاد کوٹ کے تو ہونے والے ہیں یہ آپ کی خام خیالی ہے کہ میں تحریم کو اس طرح آزاد کر دوں گا میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم اسے کیسے آزاد نہیں کرتے ہو تم نے دوسری شادی کر لینا تحریم بھی اب دوسری شادی کریں گا اور تم اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھو گے آئی چیلنج یو یہ ہے میرا ہونے والا داماد دانیال جہانگیر دہریم اس سے شادی کریں گی اور تم جیسا پیٹیچر انسان دے بھی کیا سکتا ہے میری بیٹی کو اتنے سادوں میں تم نے میری بیٹی کو دیا ہی کیا ہے تکلیف ہے اور آسو بس اچھا یہ تھی ساری کہان یہ سارا چکر آپ نے اس لیے چلایا کہ آپ اپنی خواہشات پوری کر سکے میں آج فیصلہ کر کے آئے ہوں کہ تحریم آج میرے ساتھ چلے گی یا ہمارا تعلق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا تحریم باتا دو اسے تمہارا کیا فیصلہ ہے تمہارے فیصلہ کرنے سے کیا ہوتے ہیں کہ تم کہو گیا میں تمہا ہی ساتھ چل پڑوں گی ہاں پیرے فیصلہ کرنے سے کیا ہوتے ہیں چھیک کا تو حالی تو یہ Ayتشام میں نے repo میں نے ہی جانا جاتیوں تمہارے ساتھ کھانا کھالے ہیں تشام دو تین سے آپ نے کچھ نہیں کھایا مجھے بھوک نہیں ہے اے تشام میں تم سے پوچھتی ہو تو اب مزید کون سا تماشا دیکھنے کو باقی رہ گئے تم پہ گولی چلائی تمہارے خلاف تمہاری بی بی کو حراسہ کرنے کا پرچہ کٹوایا خدا خدا کرنے کا جہری سے فرصت ملی تو اب تم مجدو بنے بیٹھے ہوئے ہوئے ہاں چھوڑو یہ دیو دا سے اور بھیجو اس کو طلاف تاکہ ان لوگوں کے موپر زور کا تماشا پڑے گی اس کی بھولے کہ وہ سمجھی کہ میں اس کو آزاد کر دیں گا میرے سے خلا مانگے گی میں اپنی بیٹھوں سے چھین دوں گا ساری زندگی سندس کی شکل ہی دیکھے گی یہ ہوئی نا بات اس کو کہتے ہیں برابر کی چوٹ آج تک میں اس سے محبت کرتا ہے اب نفرت کروں گا اس کو پتا چلے گا کہ ایک چہنے والا مر جب نفرت کرتا ہے تو کیا ہوگا تحریم نے عزمت آبا کر کیا پکڑا تھا اسے اس بات پر غصہ تھا کہ تحریم نے ان کو اپنی بیٹھی نہیں دی اور اس دن سے عزمت نے قسم کھالی تھی کہ وہ اپنی بیزتی کے بدلہ ضرور لے بس جو اس نے سوچا تھا وہ کر کے دکھا مجھے تمہاری ایسی کوئی شرط منظور نہیں ہے میں مر کر بھی اس دوزخ میں واپس نہیں جاؤں گا اگر تم مجھے اور سندرس کو اپنانا چاہتے تمہیں نائلہ کو طلاق دینی ہوگی اور یہاں ہمارے ساتھ اس گھر میں رہنا ہوگا دھوپتو ہمیں تمہاری ہار آفر پر جو تمہارے بات میں میرے ساتھ کی ہے اس کے بعد مجھے تمہاری کوئی بھی شرط قابل قبول نہیں ہے اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو اس گھر میں آکے رہنا ہے مجھے تمہاری ایسی کوئی شرط قبول نہیں ہے رب اس دوزخ میں مر کر بھی کبھی واپس نہیں جاؤں گی اور دانیال سے شادی کر کے ہنسی خوشی زندگی گزار ہوگی ہے نا تو تم بھی تو آج کل نائلہ کے ساتھ بہت گزار رہے ہو تو پھر میرے لیے یہ پابندیاں کیوں تم اتنا گر جاؤ کی تحریم میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا تم جو چاہو سمجھو مجھ پر اب تمہاری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا مگر میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہوں تو تو تم مجھے طلاق دی تاکہ تم دانیال سے شادی کر سکو یہ تمہارا مسلم نہیں ہے ٹھیک ہے سندس کو مجھے دے دو اور تم طلاق لے لو منظور ہے ہرگز نہیں بھول جاؤ کہ میں کبھی سندس پر تمہارا سایہ بھی پڑھنے دوں تو پھر تم بھی بھول جاؤ کہ میں تمہاری من پسل زندگی گزار دیں کی تمہیں آزادی دے دوں جس دن تم کھلا لوگی اسے میں اپنی بیٹی لوں گا تم سے تم مجھے طلاق دو یا نہ دو احتشام سندس کو میں تمہاری حوالے کبھی نہیں کروں اگر تم ایک میزربل زندگی گزارنا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی گو ٹو ہل چاہید آم تو موکے پڑھنا موچہ لگ ماباک کبھی اپنی اولاد کو بدعا نہیں دے سکتے لیکن کبھی 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 ماباک کوئی ایسا عمل کر گزرتے ہیں جو اپنی اولاد کیلئے ایک بدعا بن جاتا ہے آپ دونوں نے دوسرے کے ساتھ جو کچھ بھی کیا آپ دونوں سے زادہ میرے حق میں بنا رہے ہیں کہ میں جان گئی ہوں ماباک آپ دونوں نے دوشے سے بہت محبت کر دیتا ہے دوسرے کی مجبوریوں کو نہیں سمن سکے دوسروں کے لگائی ہوئی آدم آپ دونوں نے اپنی محبت کو چلا دی اے نا موت کھائی ہے یوں مقادر سے نہ ملے پیار کے سل جانا جس کی خاتے مٹا دیا خود کو اس کو ہم سے رہے گے لے جانا موت کھائی ہے یوں موت کھائی ہے تم نے اپنی نہیں بنائی نہیں چلا ماتھی آدھی پی لیت میرا دل نہیں جا رہا ایتشام تم تو ایسے گئے جیسے تھے ہی نہیں نہ تم نے میری چانے بڑھ کر دیکھا اور نہ سندس کی چانے ابا کی ڈیتھ ہو گئی میں کے لی رہ گئی تم پھر بھی نہیں آئے کمس کم سندس کا ہی حال پوچھ لیا میں تھا ہی کپ تہری ہمارے روئیے سے بددل ہوکے میں یہ ملک شور کے چلا گیا تھا چار سال بات لاؤ ٹا اس میں تابہ کے انتقال پر شاید انسل کا ہو گیا تھا میں نے اپنی بیٹے کو پہلی بار مصدر دیکھا پر اتنے برس میرے اور نائلہ کی درمیان کون ہائل تھا فاصلی نہیں وہ تم تھی تمہارا اور سندس کا خیال دی اس میں مجھے اتنے برس اپنے گھر سے دور رکھیں کاش تم نے صرف ایک بار مر کر دیکھ لیا ہوتا جب دو انسانوں کی درمیان زد اور انہ آ جاتی ہے تو پھر وہ مر کر دیکھنے کی اجازت نہیں دیتی نہیں ہے اتشاہ ہمارے درمیان صرف زد اور انہ نہیں تھی ہمارے درمیان نائلہ اور شایان بھی تھے شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو نائلہ نے میرا بہت خیال رکھا بہت قربانیاں دیا اس میری غیر موشد کی میں میری مرتے بھی ماں کا خیال رکھا چار برس میری بہت کی دیمار تاری کی میری بیٹے کی پرورش کی کوئی اور عورت ہوتی نہیں تو شاید ان حالات کو فیس نہ کر سکتے ہیں لیکن نائلہ نے بہت خوصلے سے حالات کا مقابلہ کیا جانتی ہو تحریم عظمت آپا مرتے مرتے نائلہ کو بہت دعائیں دیتی تھی شاید ہوئی دعائیں اس کی کام آگئیں اور مجھے اس سے محبت ہوگی نائلہ نے بلاخر مجھے اتنا بنا لیا میں اس طرح کی میں اس کی محبتوں کا مقروض ہے کاش، کاش تحریم، تم نے اس سخت وقت پہلے گزار لیا ہوں موسیقی 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 پتہ نہیں کیا ہو گیا حیدر کو جیسے ڈھنگ سے بات کرنا ہی بھول گیا ہے دو دو دن کہانا نہیں کہا تھا پتہ نہیں کس بات کی سزا دے رہا ہے وہ خود کو ان سب باتوں کا صرف ایک حلاج ہے مام کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کے اس کی شادی کرتے ہیں مجھے تو کوئی اتراز نہیں ہے مہم میرے لئے تو یہ بات اتمنان بخش ہے ساری تیاریاں مکمل ہیں باقی رہ کیا گیا تھا حیدر کی شادی تو چھٹکی بجاتے ہو سکتی ہیں مگر اسے کوئی لڑکی پسند بھی دعای سنتے اس کے بعد خوشش کرتو رہیم نمو میری نند کے کانٹیکٹ میں کچھ اچھی فیملیز کی لڑکیاں ہیں میں اس سے بھی بات کرتی ہوں کہ وہ تصویریں بھیجے اور پھر ہم حیدر کو دکھاتے ہیں خوشش کر دیکھو دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اہتی شام اہتی شام آپ اوفیس جا رہے ہو ہاں اہتی شام میرے خیال میں اب تم واپس اپنے گھر چلے جاؤ نائلہ اور شایان تمہارے منتظر ہوں گے ان کی تکلیف اور کرپ کو میں محسوس کر سکتی بہریم مجھے سندس کی فکر ہے اس کا بخار نہیں اتر رہا میں اسے چھوڑ کے چلے گئے تو وہاں سکون سے نہیں رہ سکوں گا بہریم میں ایک گلٹ میں مبتلا ہو گیا ہوں مجھے لگتا ہے جیسے میں اپنی بیٹی کا مجھرم ہوں اور اس گلٹ سے نکلنے کا مجھے کوئی راستہ نہیں مل رہا اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی وجہ نہیں ہے اور اگر تم چاہتی ہو تو میں آج ہی ہاں سے چلا جاتا احتشام تم ہمیشہ میری ہر بات کا غلط مطلب نکالے دی تمہارے یہاں رہنے سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر میں نہیں چاہتی کہ تمہاری اور تمہاری فیملی کے درمیان مزید دوریاں پیدا ہوں تم ٹھیک کہہ رہی ہو مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے میں رہے کا میرا کوئی جواز نہیں رہا لیکن سندس سندس کو میں سمجھا لوں گی تم فکر مت کرو سیب ایک نائے دن تو یہ حقیقت قبول کر نہیں ہے موسیقی اس میں رخ سکت مجھے ملے جانا اس میں رخ سکت مجھے ملے جانا موسیقی اس ذرا سی بات کو تم نے کیوں سر پر سوار کیا ہوا ہے اس طرح تو تم سوچ سوچ کے پھر سے بیمار ہو جاؤ گی ذرا سی بات امی ذرا سی بات نہیں ہے امی آپ کسی کی زندگی برباد کرنے کا سبب بن جائے ذرا سی بات نہیں ہے کس کی زندگی برباد کی ہے تم نے سندس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تم کیا سمجھتے ہو تمہارا قصور ہے اس کیا میرا یہ قصور نہیں ہے کہ میں نے یہ چاہا کہ سندس کے ساتھ یہ سب ہو مرے یہ کیوں نہیں سوچا کہ احتشام کو کتنہ دکھ ہوگا جو تو لگتا ہے امی جسے میں احتشام کی نظروں میں گر گئی ہوں تب ہی تو دن دن ہو گئے میں نے پلٹ کر دیکھا تک نہیں یہاں تک کہ شایان کبھی نہیں پوچھا حالانکہ شایان میں تو ان کی چاہن ہے اور اس وقت کیا ہوگا جب احتشام تم کو اور شایان کو چھوڑ کر ان دونوں ماں بیٹی کا ہو جائے گا بت کریں اسی باتیں امی کیوں نہیں کروں تم تو اپنی آنکھوں پر جذباتیت کی اندھی پٹی بانکر بیٹھی ہوئی میرا تو فرض بنتا ہے نا کہ میں اس کو کھول کر تمہیں بتاؤں کے آگے کیا ہو نا ایسے موقعے میں اسے کیا کو واپسی کا تقاضہ نہیں کر سکتی وہ لوگ صدمے میں سندس بے حد بیمار ہیں اور پر احتشام سے ایسی بات کر کے میں مزید ان کی نظروں میں نہیں گرنا چاہتی نائلہ احمق مدبر اپنی خوشیوں کو تحفظ دو اپنی فکر کرو صرف اپنی سندس اور تحریم کا روک پالنے کی ضرورت نہیں ہے تم نہیں جانتی تمہیں نہیں معلوم کہ مینے اور عظمت نے کیسے کیسے پاپڑ بے لیں کیسے کیسے جتن کر کے تحریم کے شکنجے سے احتشام کو نکال کر تمہارے حوالے کیا کیا مطلب؟ کیا کیا گرچاریاں؟ تحریم کو احتشام کی شکنجے سے نکالنا کوئی آسان کام نہیں تھا ریاض سے تمہاری مانگنی میں نے جیسے تیسے بے دلی سے کر تو دی تھی لیکن اس کے رنگ ڈھنگ مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے ہر وقت تمہارے مستقبل کی فکر رہتی تھی ایسے معظمت نے مجھے تسلی دی بلکہ مجھ سے بادہ کیا کہ وہ تحریم کے شکنجے سے احتشام کو نکال کر تمہاری زندگی میں شامل کر دے گی کیونکہ وہ تحریم کو سکھ ناپسند کرتی تھی کہ نسمت آبا کا تحریم اور احتشام کے بریکپ میں کیا کردار تھا اور یہ کیا نہیں کیا اس نے ہر جھوٹا سچا اچھا برا الزام تحریم کے دامن میں ڈانتے اس کے کزن کے حوالے سے جتنی غلط باتیں تھیں اس ہی نے احتشام تک پہنچائیں گا کیا باتیں کر رہی ہیں میں تمہیں آج سج بتا رہی ہوں کبھی کبھی تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ عظمت کے ساتھ مل کر میں نے بڑی خراب سازشیں کی پتہ نہیں میرا خدا مجھے معاف کرے گا یا نہیں آپ نے کیا کیا احتشام کے ایکسیڈنٹ کی خبر ہم نے تحریم کے گھر نہیں بھیجوائی تھی اور احتشام سے یہ جھوٹ بولا کہ ہم نے خبر بھیجوائی تھی اور اس نے آنے سے انکار کر دیا اور اسی طرح عظمت نے احتشام سے یہ بھی جھوٹ بولا کہ تحریم نے اپنا سامان منگوایا ہے اور طلاق کا تقاضی کی جبکہ حقیقت یہ تھی کہ عظمت نے خود سامان تحریم کے گھر بھیجوائے تھا اور ساتھ ہی یہ پیغام بھی بھیجوائے تھا کہ وہ چاہیں تو طلاق بھی لے سکتی ہے اصل بات تو یہ ہے نائلہ کہ تمہاری منگنی ریاض کی جانب سے نہیں ٹوٹی تھی بلکہ احتشام کو پھسانے کے لیے یہ جال میں نے اور عظمت نہیں بچھایا تھا ایک طرف تو ہم نے اس سے یہ کہا کہ تمہاری منگنی احتشام کی وجہ سے ٹوٹی اور دوسری طرف فضیلت بہن کے حوالے سے یہ جھوٹ بولا کہ فضیلت بہن کی آخری خواہش ہیں جبکہ فضیلت بلکل ایسا نہیں چاہتی تھی کہ تحریم کا گھر بگڑے سچ تو یہ ہے کہ تحریم میں ایسی کوئی برائی نہیں تھی وہ اپنا گھر بسائے رکھنا چاہتی تھی لیکن عظمت میں قسم کھالی تھی کہ جب تک کہ اس کا گھر اجار نہیں دے گی سکون کا سانس نہیں دے گی کٹ کیوں امی تحریم نے عظمت آفا کا کیا پکاڑا تھا اسے اس بات پر غصہ تھا کہ تحریم نے ان کا اپنی بیٹی نہیں دی اور اس دن سے عظمت نے قسم کھالی تھی کہ وہ اپنی بیزتی کے بدلہ ضرور لے بس جو اس نے سوچا تھا وہ کر کے دکھائے موسیقی فیدشا مجھے 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 چانتے ہیں آپ نے سب کچھ سن لیا ہے لیکن میں قسم کھا دیوں جس طرح اس سارے مامے سے آپ لائے ہوتے ہیں میں بھی لائے ہوتی پھل جائے پرانی باتوں کا سندگی ملٹ کر کبھی بھی واپس نہیں جاتی ہمیں شاہ آگے جاتی ہے اور آپ کے آنے والے سندگی میں میں ہوں شایان ہے اب سن رہے ہیں موسیقی 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 سندس آب بھار چل کے لاؤنج و بیٹھ جاؤ ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھ لو اس طرح کب تک اپنے آپ کو کمرے میں بند کرے رکھو گی اگر اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے تو اپنے ارد کی ارد کا محول ٹھیک کرنا ہوگا بابا کان چلے گئے چلے گئے کیا مطلب ہے آپ کا کہاں چلے گئے میں نے اسے جانے کو کہا تھا کیوں ماما آپ نے انہیں کیوں جانے کو کہا کیونکہ جس مقصد کے لئے وہ یہاں آیا تھا وہ ختم ہو گیا اب اس کا یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا کیوں نہیں ہے جواز میں ہوں جواز ان کی بیٹی آپ ہیں جواز ان کی بی بی بابا اگر وہ ان لوگوں کے ساتھ پوری زندگی گزار سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ چند ماں کیوں نہیں گزار سکتے ہیں سندس میں نے نائلہ سے وعدہ کیا ہوا ہے ایسے کسی وعدہ کسی قسم کو نہیں مانتی میں تو خدا سے دعا کر رہی تھی اگر میری طبیت خراب ہونے کی وجہ سے میرے بابا میرے ساتھ ہے تو میں کبھی ٹھیک نہ ہوں موسیقی 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 موسیقی